حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ وآلہ کا یہ باب باندھنا علامت ال ایمان حب الانساری یہ کہہ کر امام بخاری نے بتا دیا محسن کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے محسن کو اسلام کی ترقی کے لیے سب سے زیادہ جن کا احسان ہے وہ ہے انسار انسار ہی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسلام کو فروغ دیا گویا کہ اللہ نے بطور سبب انسار کو استعمال کیا انسار کو چنا انسار کا منتخب ہوا تو گویا انسار اسلام کو قوت پہنچانے طاقت پہنچانے اسلام کو ترقی دینے میں سب سے اہم رول ادا کیا ہے تو انساریوں نے اپنی زندگی میں جو بھی قربانی دی مہاجرین کے لیے وہ قربانی مثالی قربانی ہے تو فرمایا جو بھی ایمان یعنی دین سے جو محبت کرتا ہے اس کے دل میں ایمان ہے اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو وہ دین سے محبت کرتا ہے تو جب دین سے محبت کرتا ہے تو جنہوں نے دین کی ترقی کا سبب بنے ان سے محبت کرے گا اس کے ایک مثال ہے اسی جیسے آپ اگر بیٹی کو چاہتے ہیں ہر باپ اپنی بیٹی کو چاہتا ہے اگر کوئی بیٹی کی مدد کرے تو اسے بھی چاہے گا نہیں چاہے گا اسے بھی محبت کرے گا نہیں کرے گا ماشاءاللہ بھئی آپ ہمارے بیٹی جہاں بھی رہتی ہے یعنی داماد کے ساتھ وہاں کوئی ہے ہی نہیں لیکن آپ نے باپ بن کر جس طریقے سے بیٹی کو ایک باپ ہمدردی کرتا ہے دیکھتا ہے حفاظت کرتا ہے اور اس کی ہر اعتبار سے خیال رکھتا ہے اور آپ نے ماشاءاللہ میری بیٹی کا خیال رکھا یوں کہا ہے کہ بھئی ہم لوگ نگرانی کریں گے آپ بے فکر رہیے جائیے اتنی بات کہہ دینا بہت بڑی بات نہ بھی زمانے میں تو ہم ان کے احسان مند ہوتے ہیں ہم ان کے احسان مند ہوتے ہیں ان کے احسان تسلیم کرتے ہیں ان کے احسان مانتے ہیں کہ بھئی آپ کا بہت بڑا احسان ہے آپ نے ہمارے بچی کے سلسلے میں اتنے بڑے بڑے جملے آپ نے کہیں تو اسی طرح اگر کسی کا تعلق دین سے ہے یعنی اس کا ایمان اس کے دین سے ربط کو جوڑ کو محبت کا تقاضی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اس بات کا بھی تقاضی کرے کہ دین جن احباب کی وجہ سے ترقی پایا ان سے بھی محبت کرے اسی لئے کہا گیا علامت ال ایمان حب اسی سے متعلق یہ دوسری حدیث بھی ہے جس کو بابن کہہ کر حضرت نے نقل فرمایا بابن کہہ کر حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پچھلی پچھلی روایت سے یہ روایت متسل ہو یعنی اسی مضمون سے یہ مضمون کا جوڑ ہو رشتہ ہو تب حضرت کوئی عنوان نیا قائم نہیں کرتے پرانا ہی عنوان پر اس کو عطف کر دیتے ہیں لیکن بابن کہہ کر یہ بھی بتانا چاہتے ہیں اس میں کچھ مزید مضامین بھی ہوں گے اس میں کچھ مزید مضامین بھی ہوں گے جو کہا نہیں ہیں پچھلے باب میں نہیں ہیں فرماتے ہیں ابو امامہ کی سند اتصال کے ساتھ روایت نقل کرتے ہوئے ان عبادتا وکان شہید بدرن وهو احد النقبائی لیلتا الاقبہ دیکھو عجیب بات حت عبادہ ابن سامیت رضی اللہ تعالی عنہ وہ وہ کون ہیں ان کا تعرف کراتے ہیں حیرت عبادہ ابن سامیت وہ جو جماعت جن کو جو سب سے پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تشریف لائے تھے لیلتا الاقبہ گھاٹی پر مکہ کی گھاٹی پر آ کر اسلام قبول کیے اور قبول کرنے کے بعد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا مرکز مدینہ کو بنائیں ہم آپ کے ہاتھ پیر بنیں گے ہم آپ کو ساتھ دیں گے ہر اعتبار سے آپ کی ضرورت پورا کریں گے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اس وقت میں بہت بڑا مکالمہ ہوا تھا حت عباس عزی اللہ تعالی عنہ جانتے ہو کس کو لے کر جا رہے ہو آپ ایسی ہستی کو لے کر جا رہے ہو جن کو لے جانے کے بعد اطراف اقناف والے تمہارے دشمن بن جائیں گے تمہارے مٹانے کے در پہ پڑ جائیں گے تمہارے جان کے لالے پڑیں گے تمہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا تو تمام چیزیں کو سننے کے بعد کہنے لگے ان تمام کے بعد ہمیں کیا ملے گا فرمایا جن جو نے فرمایا جنت ملے گی تو آپ نے فرمایا صحابہ ارز کر لی پھر تو ہم ہر قربانی کے لئے تیار تو وہ جو فرمایا تھا وہ اس میں سے ان کو نقبہ کہتے ہیں ان کی کہتے ہیں یہ نقیب کی جماع نقبہ کس کی جماع ہے نقیب کی جماع نقبہ یہ کسے کہتے ہیں نقیب اصل میں سراخ کرنے کہتے ہیں حالات کو حل کرنے والے نقبہ کسے کہتے ہیں جو حالات کو جاننے والے اور حالات کو جان کر حل کرنے والے گویا راستہ نکالنے والے کون ہے بھئی وہ راستہ نکالنے والے نقبہ وہ کون ہوتے ہیں فرمایا عریف علی القوم وہ قوم میں سب سے زیادہ سمجھدار المتقدم علیہم اور سب سے زیادہ سمجھدار بھی ہوتے ہیں اور پھر وہ آگے آگے پیش پیش ہوتے ہیں گویا پیشوائے قوم کیا کہتے ہیں پیشوائے قوم وہ جو جماعت آئی ہوئی تھی اس کی تعداد کے سلسلے میں بعض نے فرمایا جو معتبر روایت تھے بارہ احباب تھے کتنے تھے بارہ احباب تھے جو سب سے پہلے آئے اسلام کے جانب اور آ کر انہوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام خبول کیا اور نصرت کی پیشکش کی دعوت دی آپ کو آئیے اور ہر اعتبار سے سہنے کے لئے تیار ہو گئے ورنہ دعوت تو بہت ساروں نے دی لیکن لیکن وہ سب یوں ہی ایسی دعوت ہوا کرتی تھی لیکن وہ دعوت جس کے بعد آنے والے حالات کو سہنے کے لئے تیار ہوں وہ یہی لوگ تھے کیا کیا انہوں نے فرمانے لگے آپ نے فرمایا اور آپ کے اطراف صحابہ اکرام کے ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی فرمایا بائعونی بعض مرتبہ یہ ایک بیٹ ہے یہ انوان ذرا سمجھنے کی ہے یہ بات سمجھنے کی بات ہے یہ انوان بھی سمجھنے کا انوان ہے توجہ اس انوان پر کیا چاہیے توجہ چاہیے دیکھو بیعت کسے کہتے ہیں بیعت اصل میں اہد ہیں بیعت اصل میں اہد ہیں اہد وعدہ گویا بائعونی آپ لوگ مجھ سے بیعت کیجئے بیعت اسلام یہ دعوت اسلام کے بعد بیعت اسلام ہوتا ہے جب دعوت اسلام دے گئے تو اب ماشاءاللہ ایک آدمی آ گیا آپ 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 سب تشریف لائے اسلام خبول کر لیے کرنے کے بات کہتے ہیں اب وعدہ کرو نماز نہیں چھوڑیں گے زکاة دیں گے شرک نہیں کریں گے کسی پر بہتا نہیں لگائیں گے اس طریقے سے جو وعدہ لیتے ہیں یہ آ کر اسلام خبول کرنے کے بعد آگے مجھے کیسی زندگی گزارنا اس کا وعدہ یہ تمام صحابہ جو بھی اسلام خبول کیا کرتے ہیں سب بیعت ایمان سب سے پہلے بیعت ایمان پھر بیعت آمال ہوتا تھا جیسے جیسے آمال والے احکام اترتے تھے نماز کا حکم ہوا تو نماز کی بیعت زکاة کا حکم ہوا تو زکاة کی بیعت اضافہ ہو جائے کرتے ہیں کلمات اور جو لوگ بیعت کنگی کرا دے تھے جن کو بیعت کی ضرورت ہے ہری ایک کو بیعت کی ضرورت نہیں ہے جن کو بیعت کی ضرورت ہے وہ بیعت کرتے ہیں جیسے مثال طور پر ہر مرطبہ صدیق اکبر کبرا گا صدیق اکبر بیعت کو رو صدیق اکبر بیعت کو نہیں بیعت اسلام ہو گیا ختم اب وہ جو بھی جیسے جیسے احکام آئیں گے ویسے ویسے خبال کرتے ہوئے چلے جائیں گے گویا کہ ان تمام چیزوں پر ان کو دوبارہ تجدید بیعت کرانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں جب تقاضہ ہوتا تھا جنگ کا تو بیعت جہاد ہوتا تھا تو بیعت جہاد میں سب کچھ جوڑتے تھے اور جوڑ کر بھئے اب بدر ہونے والا ہیں بیعت کرو اہد ہونے والا ہے بیعت کرو کیوں اس لئے کہ یہ جان کی بازی لگانے کی بیعت ہے آپ نے بیعت کرائی تھی کس پر ایمان پر اعمال پر نماز پر تقوی پر تہارت پر ذکر پر فکر پر اور اب جان پر بیعت اس لئے کہتے ہیں صاحبہ کہتے ہیں ہم نے بیعت کر لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جی چاہیں یا نہ چاہیں تنگی ہو یا فراغ دستی ہو ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہیں گے دین کے تقاضے پر ہم لوگ نچاور ہوتے رہیں گے اس کے لئے ہر بار تجدید بیعت کی ضرورت نہیں ہے بند کر دی تجدید بیعت کی ضرورت دوسری بات یہ فرمایا کہ جب آپ بیعت کر لیے بیعت جب آپ ایک مرتبہ کر لیے بیعت کر لینے کے بعد آپ اس وقت مکمل طور پر تابع دار ہو گئے کیسے تابع دار پیر کے تابع دار نہیں شریعت کے تابع دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے میرے تابع نہیں اللہ نے جو حکم دیا اس کے تابع ہو کر رہو شریعت کے تابع دار پیر کے اسی لئے فرمایا گیا ایسے پیر کا انتخاب کرو جو شریعت کا تابع دار ہو اور جو آپ کو شریعت کی طرف دعوت دیتا ہو شریعت کی طرف ترقیب دیتا ہو شریعت کی طرف تمہیں لاتا ہو شریعت سے تمہیں جوڑتا ہو شریعت سے تمہارا رشتہ کرتا ہو تو یہاں بیعت کروایا گیا کیا فرمایا فرمایا یہ احد من نقبہ ہے کیا کہا بایعونی اللہ تشرکو باللہ شیعہ بیعت کرو کہ آئندہ تم کسی کو بھی شیعہ کیوں کہا اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب بے جان ہیں پتلے کو تصویران کو اسے اسے اللہ کے ساتھ شریعت نہیں کروں گا بیعت کرو بیعت کی وَلَا تَسْرِقُ چُرِنے کروگے وَلَا تَزِنُ زِنَانِنے کروگے وَلَا تَقْتُلُ قَتَلْنے کروگے وَلَا تَقْتُلْ اَوْلَادُكُمْ اپنے اولاد کو قتل نہیں کروگے وَلَا تَعْتُو بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ عَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ایسی بہتان کسی پر نہیں لگاؤگے ایسی بہتان کسی پر نہیں لگاؤگے جو تم نے اپنی ہاتھ سے یا اپنے درمیان سے پیدا کیا ہو وجود میں لائیا ہو کسی کو زبردستی بدنام کرنے کی نیت کر لیے اب ایک بہتان لگا دیا اس پر یہ ہو سکتا ایسا کیا ہوگا خاموخہ شک خاموخہ شبہ تمہیں ایسا کرے رہیں گے تمہیں ایسا کرے رہیں گے آپ نے بیعت کی آئیں کبھی بھی تم اپنے سامنے سے اپنے درمیان سے کسی پر بہتان نہیں لگاؤگے یہ بیعت کرو وَلَا تَعْتُو بِبُهْتَانِن تَفْتَرُونَ کسی کہتے ہیں اپنے خیال سے بہتان لگانا بہت بڑا گناہ وہ اپنے مثال دور پر حقیقت کچھ نہیں انہوں مجھے کچھ کیا نہیں میں یہ سوچ رہا ہوں انہیں کچھ کیا انہیں کچھ کیا تو گویا آپ نے بہتان لگا دیا آپ نے فرمایا ایدیہم کسے کہتے ہیں سامنے وَارُجُنِہِم درمیان میں فرمایا وَلَا تَعْسَو فِي مَعْرُوفِين تَبِي کسی نیکی پر کسی نیکی پر معصیت مت کرو گناہ مت کرو کوئی ایک نیکی ہے نیکی میں گناہ مت کرو یہ عجیب جملہ ہے وَلَا تَعْسَو فِي مَعْرُوفِين نیکی میں گناہ مت کرو کیا مطلب نماز نیکی ہے گناہ کسے کہتے ہیں نیت کی خرابی نماز پڑھنے اس لئے آ رہا ہے سب مجھے صوفی سمجھے سب مجھے ولی سمجھے حالانکہ ہے وہ فطرت میں یہ لی فطرت میں کیا ہے سمجھ رہا ہے کہ مجھے سب سمجھے ولی سمجھے بھئی تو نیکی میں خرابی زکاہ دے رہا ہے مجھے سخی سمجھے حج کر رہا ہے مجھے قطب سمجھے یہ کیا ہے بھئی ارے ان لوگوں کے سمجھنے سے تمہارا لینا دینا کیا ہے بتاویے میں ہمیشہ پوچھتا ہوں ساتھیوں سے ارے لینا دینا ہمارا اللہ سے سب کچھ مالکوں نے بے عجر کا بھی مالک اللہ ہے وزر کا بھی مالک تجھے لینا دینا ان سے کچھ ہے ہی نہیں پھر ان سے ڈر کس بات کا ڈر کس بات کا ڈر کیوں ڈرنا لحاظ کیوں رکھنا بے تو پاک ہے ہو پاک ہے تو سچا ہے ہو سچا ہے تو تیرا دل گواہی دیرا کہ اللہ تو سچا مان رہا ہے ہاں مان رہا ہے بس کافی ہے لوگ کائنات تجھے بھرا بھلا کہیں اللہ جو کہتا ہے وہی اصل ہوتا ہے تو اس لیے یہاں جو جملہ نیکی میں کبھی برائی مت کرو فمن وفا منکم اگر کسی نے اللہ کے رسول سے کیے ہوئے بیعت کو پورا دو بیعت کیے اس پر سو فیزد اترے اب دیکھئے یہاں عامال کی بیعت نہیں ہو رہی ہے تو اسے کیا پتا چلا اس بیعت کے وقت میں گناہوں سے بچنے ہی کے احکام نازل ہوئے ہیں ابھی عوامر نازل نہیں ہوئے زکاة کا یہاں ذکر نہیں حج کا یہاں ذکر نہیں روزے کا یہاں ذکر نہیں نازل کہ یہاں ذکر نہیں ہے کیا ذکر تو کیا پتا چلا تو یہ بیعت جو ہو رہی تھی اس وقت میں وہ تمام ابھی فرض ہوئے ہی نہیں اسی وقت سے بہتان لگانا منع کر دیا گیا نیت کی خرابی کو منع کر دیا گیا اولاد کو دفن کرنا اس لئے کہ زمانے جاہلیت میں اولاد کو دفن کرتے دیں اس سے منع کر دیں اب یہاں مطلقا اولاد ہیں اولاد تو ختل مت کرو علماء فرماتے اس سے مراد یہ ہے کہ پیٹ میں جب بچے تھے پیٹ میں اسے گرا دیا کرتے تھے ایک تو زندہ درگور کرنا فَإِذَلْمَوْعُودَتُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَمْبٍ ہوا بِأَيِّ ذَمْبٍ قُتِلَتْ ہوا لیکن یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ کونسی بات یہ بات وہ بات کہ مطلقا اولاد بچوں کا مالک تو اللہ ہے بس وی ٹو آورس ٹو وی ٹو آورس ون وی گیدر آورس نیور کیا ہی یہ بچے دیکھو یکھے یکھے طبعی عذر یکھے شرعی عذر نہ طبعی عذر ہیں نہ شرعی عذر ہیں پھر بچوں کو روک کیوں رہے ہو بھئی لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَتَ اخرجات کی وجہ سے پیسوں کی وجہ سے یہ بچوں کہ ان کھلا جاؤ وہ کھلانے والی ذاتوں پر بیٹھی ہوئے ہیں بھئی وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا تُو کئی کو روک رہا تو یہ روکنے کون بولے اللہ مالک ہے رب اللہ ہے ہر بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے اگر تُو مالک ہوتا تو جتنے باپ دنیا میں انتقال ہوتے ہیں کیا ان کے ساتھ تو ساتھ اولاد بھی انتقال ہو جاتی ہیں کیا کوروڑوں بچے یتیمی حالت میں پل کر بڑے ہوتے ہیں ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں اللہ تعالیٰ ماں کے ذریعے سے ان کی پروری چھالا ہے کہ وہ ماں زندگی میں کبھی کمانے گئی نہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیتی پروان تو اللہ بتاتے ہیں رب کائنات میں رب باپ نہیں ہوتا ذمہ دار نہیں ہوتا رب تو اللہ ہوتا ہے بچوں کو اللہ تعالیٰ پال کر پروان اللہ چھڑھاتا ہے تو یہاں جو کہا گیا کہ تم یہ سوچ کر پیدا ہونے کے بعد تو قتل کرنا ہی نہیں ہے وہ تو بہت بڑا گناہ ہے اور پیدا ہونے سے روکنا بھی نہیں ہے یہ بھی گناہ ہے ہاں البتہ شرعی عذور ہے طبعی عذور ہے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں بتائیں کہ کب ڈیلے کر سکتے دیکھو ایک ہے روکنا ایک ہے ڈیلے کرنا دونوں میں فرق ہے روکنا اور ڈیلے کرنا جیسے کہا گیا کہ بھئی اس وقت بیگم کا آپریشن ہوا ہے تو آپ نیکسٹ بچے کے لیے کم از کم کیا کرو ایک دو سال ڈیلے کرو پہیدر پہ پہیدر پہ پہیدر پہ بچے نہیں ہونا چاہیے ابھی اس وقت مادر رحم کمزور ہے ابھی آپریشن ہو کر بدن کمزور ہے اس کو آپ دو سال ڈیلے کیجئے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں تو آپ کو دو سال ڈیلے کرنا پڑے گا اگر دو سال کے اندر بچے کا استقرار ہو گیا تو کیا کریں تو اس کو آپ نکال سکتے ہیں نکال سکتے ہیں اجازت ہے کیوں یہاں پر طبعی منع ہے شریعت نے کیا فرمایا اللہ اگر سال نے فرمایا یہ ایک بچے کا دودھ دوسرے بچے کو مت پلایا کرو یعجیب جملہ ہے یہ ایک بچے کا دودھ دوسرے بچے کو مت پلایا کرو کیا مطلب فرمایا اٹی اے ٹائم دو دو بچے ماں سے غزہ حاصل نہ کرے اگر گود میں بچہ ہے پیٹ میں بچہ آ گیا گود میں بچہ ہے پیٹ میں بچہ آ گیا یعنی گود کا بچہ بھی تین چار مہینے کا ہے بھئی پیٹ میں بچہ استقرار ہو گیا اب کیا ہوگا اب جو ہی پیٹ میں استقرار ہوا پیٹ کے بچے کا غزہ بھی ماں کا خون ہی ہے گود کے بچے کا غزہ بھی ماں کا خون ہی ہے دونوں چیزیں خون ہی سے بنتی ہیں تو ادھر بھی بچہ فیڈنگ کر رہا ہے ادھر بچہ یہاں پیٹ میں پل رہا ہے تو دونوں جگہ پر ماں کا خون بٹ رہا ہے نہیں بٹ رہا تو حضرت نے فرمایا یہ منع ہے گویا آپ ماں پر ظلم کر رہے ہو ماں پر کیا کر رہے ہو ظلم کر رہے ہو تو آپ نے فرمایا نہیں جب تک علماء اسی سے فقہا ایک مسئلہ نکالے کہ جب تک گود کا بچہ دودھ پیتا رہے ہیں تب تک پیٹ کے اندر بچے کا استقرار ہونے نہ پائے اس کا کنٹرل کرنے کی ذمہ داری شوہروں کی بات سمجھ میں آری نہیں آری یہ سب مسائل اب لا تقتلو اولادکم میں نکلتے ہیں عجیب بات ہے یہ سب آپ نے سمجھایا سمجھانے کے بعد آپ نے فرمایا سنو بھائی اگر تم نے ان تمام باتے کے مطابق اپنا پورا کر دیا تو کیا ہوگا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ بِي پُورَا پُورَا عَجَرْ دے گا اللَّهِ بِي پُورَا پُورَا عَجَرْ دے گا تم اگر صحیح صحیح معنوں میں کیے اللَّهِ پُورَا پُورَا عَجَرْ دے گا وَمَنْ اَصَابَ مِن ذَلِكَ شَيْئًا الزام لگانے کی عادت کیا عادت الزام لگانے کی اب وہ جو عادت پڑ گئی تو کیا کرتے ہیں وہ اپنے عادت سے مجبور ہو کر وہ حرکتیں کر بیٹھے بیعت کرنے کے باوجود گناہ کرنے کے عادت تھی بیعت کرنے کے باوجود وہ گناہ کر بیٹھے تو کیا کریں فَعُقِبَ فِي الدُّنْيَا اللَّهِ تعالیٰ دُنیا میں سزا دے گا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ دنیا میں جو اللَّهِ اللَّهِ سزا دے گا وہ اس کے لئے کفارہ ہوگا اسے فوراں توبہ کرنے لنا چاہیے استقفہ کرنے لنا چاہیے معافی مانگ لینا چاہیے اگر ٹھیک ہے اگر کوئی بیچارہ یہ جان بچ کر کرتا رہا معافی نہیں مانگا تو تب اللہ سزا دے گا اگر نہیں معافی مانگ لیا فَمَنَا صَحَابِ مِنْ ذَلِكَ شَيِّنْ ثُمَّ سَتْرَهُ اللَّهِ ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کیا اللہ نے اس پر پردہ پوشی کر دی فَهُوَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ کے حوالے ہو گیا فرمایا اِن شَاءَ عَفَاعِنْهُ وَإِن شَاءَ عَقَبَهُ اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے اللہ چاہے تو اسے سزا دے دے عَاقَبَهُ سزا دے دی ان تمام باتوں پر بیعت کر رہے ہو ان شَاءَ اللَّهِ کیا فرمایا حضرت نے فَبَا يَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ جب حضرت نے یہ بات کہی ہم سب بیعت کر لیں ہم بھی بیعت کریں گے ان شَاءَ اللَّهِ سندِ اتصال کے ساتھ ان شَاءَ اللَّهِ ہماری بیعت ہوگی تو یہ بیعت کس کے پاس ہوئے جیسا کریں گے ان شَاءَ اللَّهِ بیعت تو یہ سب جو باتیں بتائے گئیں ان تمام سے توبہ بھی کرنا چاہے اب یہاں ایک اور ایک بات وہ جو عَلَامَتُ الْعِمَانِ حُبُّ الْعَنْسَارِ جو لائے ہیں اب یہاں پر جو روایت لائے یہ روایت میں بتانا کیا چاہتی ہے مبخاری کہنا چاہتے ہیں انسار کب سے دین کے محافظ ہیں انسار کب سے دین کے معاوین ہیں انسار کب سے دین کے ناصر ہیں مددگار ہیں کب سے اس وقت سے چاہے نماز بھی فرض نہیں ہوئی اس کے لئے دلیل لیے اس وقت جب نماز بھی اس وقت کی دلیل لیے اب یہاں دیکھیں نقبہ میں جو بیعت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے سامنے ان لوگوں نے جس وقت آ کر بیعت فرما کر اسلام میں داخل ہوئے تب سے گویا روزے اول میں مہاجرین جو اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر اسلام خبر کیے بس ان کے اور انسار کے اسلام میں چند سال کا فرق ہے بہت لمبا فرق انہو انہو سب روزہ فرض ہونے ایک بات اسلام خبر کرے سو بھئی انہو انہو حج فرض ہونے ایک بات اسلام خبر کرے سو بھئی انہو اجی انہو سب زکاة ہونے کے بات انہو کب اسلام خبر کرے کتے پرانے ساتھیاں دیکھ لیو اس کے لئے دلیل کہیں ایسا نہ ہو انہو 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 کیا انسار وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں ہجرت کے بعد انسار بنے امو من سبات تمہارا دماغ میں وہ اتنا بات آئی ہوگی کیا بچھر بھئی آئی نہیں آئی ہجرت کے بعد کیا بنے انسار تو تب بن چکے تھے لیلت العقبہ میں کب جبکہ ان باتوں کا عصوت حکم تھا اس سے زیادہ اور مزید احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تبکہ یہ لوگ انسار ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں تو اس اسکال کو انہو نے دور فرما دیا امام بخائر رحمت العالی امام بخائر رحمت العالی اسکالات کو بھی کیا کرتے ہیں اسکال کو بھی دور کرتے ہیں مشکل کو بھی اس بھی مش بھی دونوں کو دور کرتے ہوئے چلتے ہیں کون چلے مسلمت عن مالکِ عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد ساعة ساعت عن عبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک و ان یکون خیر مال المسلمی غنم يتبع بہا شعف الجبال و مواقع القدر یفر بدینی ہی من الفتح ایک تو اسلام پر حالات ابتدا میں ایک اسلام پر حالات انتہا میں مبدع کو بیان کر دیا امام بخیر رحمت اللہ علیہ وسلم اوپر حالات کیا تھے عقبہ میں گئے بیعت کیے عقبہ میں کیوں آ کر بیعت کیا عقبہ کے میں نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کی گھاٹی وہ گھاٹی میں رات میں چھپ کر اللہ کے رسول کے پاس آ کر خبر دی گئی اللہ کے رسول گھاٹی میں کچھ لوگ آئے ہیں یا شریب سے آپ سے ملنے کے لیے تو حضرت صاحبہ رات و رات آہیستہ صحابی کو لے کر تشریف لے گئے اس گھاٹی پر وہاں جا کر دیکھے تو گھاٹی میں کون چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں بارہ صحابہ رات کو آ کر اس گھاٹی پہ بیعت فرما کر وہاں سے رات و رات روانہ ہو گئے اگر دن میں پتا چلا کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے ملنے کے لیے تو حالات اتنے سنگین تھے کہ وہ لوگ وہ لوگ اپنے جان دو بیٹھتے ہیں جان کھو بیٹھتے ہیں اتنی سنگین حالات تو جس طرح گھاٹی سے اسلام کی دعوتیں شروع ہوئی تھیں اسی طرح ایک زمانہ آئے گا اسلام کو بچانے کے لیے گھاٹی ہی کو جانا پڑے گا پھر ام گھاٹی تو گھاٹی گھاٹی تو اب امام بخاری لنک لگا رہے ہیں کیا لنک دیکھو دین اب بھانچ کھڑ کو جہاد کرنا تھا مکہ میں ہنگامہ کرنا تھا فتح مکہ ہویا تھا مین الدینی یہ بھی دین ہے دین کا اہم امور میں سے ہے اہم اعمال میں سے ہے اہم ذمہ داری ہے دین کی اہم عبادت ہے کیا الفرار من الفتن فتن سے دوڑ جانا فتنہ ہو رہا چلے جاؤ خموص چلے جاؤ فتنے میں ہنگامہ کر لے کو فتنے میں غلاطے کر لے کو فتنے میں بھئی میرے وجہ سے آپ کو تکلیف ہے السلام علیکم ورحمت اللہ جائے خدا تنگنیس پائے ماہ لنگنیس چلتے رہنا میرے وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اور مسافہ کر لکھ چلتے رہنا راستہ کھلنے والی ذات کس کی اور ایک بات سنو جتنے مخلصین کی وجہ سے اللہ مدارش چلاتے تھے وہ مخلص جاتے ہی وہ مدارش بند ہو گیا اللہ بتا دیتے ہیں پورے دنیا والوں کو کہ یہ اس بندے کی وجہ سے میری مدد تھی یہ بندہ گیا مدارش بھی گیا کتنے ایسے ہیں تو کبھی بھی مخلصین کا ٹکا نہیں لینا مخلصین کا سیطانی لیتا ٹکا لے سکتا نہیں مخلصین کا لیتا کیا اللہ عبادہ کا منہم المخلصین اللہ مخلص ان کے پاس میں جاتا نہیں اللہ انہوں ایک کس سیطان پروف نو کون انہوں سیطان پروف رو کون ہنسو مخلص ہے کس سیطان پروف ان کے پاس یا اللہ میں ہی جا سکتا نہیں اخلاص کا جو نور وہ نور اسے تباہ کر دے گا جلا دے گا راہ کر دے گا کس کو کس کو اس لیے فرمایا گھاٹی 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 پھرار بھاگ جاؤ تو چنانچہ مہاجیر جو چھوڑ کر گئے مدینہ منورہ انسار تو میں لوگاں سب آئے سو بھئی ہمیں لوگاں سب تمہاں لیے سو بھئی کیا بھی احسان جتلا نگذورت نہیں مہاجیر ہجرت کر کے گئے ہیں تو وہ بھی دین کا اہم تقاضہ ہیں کوئی بزدلی ہو کر نہیں نوزباللہ بزدل کیا اگر بزدل ہوتے نوزباللہ تو پیش پیش ہر جہاد میں مہاجیر کیوں رہتے کتاب الجہاد جب شروع کریں گے تو بتائیں گے پیش پیش ہر جہاد میں سرکارے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ اعلان صحبارہ اعلان حضرت سعادی بن ابی وقاس کھڑے ہوئے انساری صحابی کہنے لگے کیا یا رسول اللہ آپ کا بار بار اعلان کرنا کیا یہ سمجھ کر کہ جس طرح کہا بنی اسرائیل نے اِذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ آپ جائیں اپنے پروردگار جائیں جنگ لڑیں جنگ لڑ کر جب فتح ہو جائیں تو جھنڈی ہلا دینا ہم سب تب تک ویٹنگ میں رہیں گے کہا رہیں گے اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ کو تو کیا ہم سب تب تک کہا رہیں گے ویٹنگ انتظار کامیاب ہوگا کیا بھئی بھئی ہوگا ہنڈا گار دالے دیکھتے رہیں گے آؤں گار دالے کہتے ہیں فوراں یہاں سے جھڑک لے کو سیدھا آ جائیں گے وہ بنی اسرائیل بولے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ویسی قوم سمجھے کہ ہم نا کون بول رہے ہیں انسر ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کیے جتنا مہاجر ساتھ دیں گے اتنا ہی انسار بھی ساتھ دیں گے کیا بھی مہاجر سے کمنے رہیں گے مہاجر تو وہ حضور کے ساتھ تو ہمیشہ تھے ہی اس پہ کوئی شکوش بانی ہے دیکھ رہا ہوں آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لئے آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لئے تو یہاں کیا ہوا جس وقت یہ جواب دینا چاہتی امام بخاری جو گئے مہاجر یہ بھی دین ہے فرمایا امام بخاری علیہ الرحمن من الدین الفرار من الفتن دو کیسا جوڑ بیٹھایا بیٹھا نہیں بیٹھایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم یوشک ان یکونا یوشک ان یکونا خبر مال المسلم غنم خیر مال المسلم غنم فرمایا ایک وقت آئے گا بہترین مال مسلمان کا بکریا کیا ہو جائیں گی بکریا دم بھے ہمیں بکریا بزنس کر لیتی ہیں بھئی ہمیں بکریا انگ بکریاں کچھر لے کر شام کو گھر آ لے کر بقریت بقریت کو بقریان بیش لے کر زندگی بھروسی کمائی میں جی لے کر ہنڈا بقریوں کو ہمیشہ ڈیمانڈ ہے بقریوں کو ہر زمانے میں ہمیشہ ہر مذہب والا بقریوں کو چاہتا ہے ہے نا بھئی تو کیوں ایسا کریں گے لوگ لوگوں کے ماحول سے بزار ہو کر اللہ تمہیں بھی نکو تمہارے جھنجان ٹائم بھی نکو میں جاتا ہوں بھئی اللہ کا نام اللہ کو سیدھا ایک کچھ رقم مل لے کو ایک دس بقریان وہ بقریان کیا ہوتی رہیں گی پریوار ان کا ہے نا بھئی برکت بہت زیادہ ہے کس میں ہیں بہترین مال کہاں جائیں گے لوگ لے کر پہاڑ کی چھوٹیوں پر بکریان چرتے چراتے پہن جائیں گے پہاڑ کی چھوٹیوں پر ومواقع القطر فرمایا وہاں جہاں پر بارش کا پانی کا ٹھکانہ ہوگا یہاں چرنا کہاں اوپر چرنا نیچے اتر کر تالاب میں سیراب ہونا سلسلہ اپن ڈون کا چلتا رہے گا کس کا نیچے اتر کر پانی پینا اوپر جا کو چارا چرنا نیچے اتر کر پانی پینا اوپر جا کو چارا چرنا میرے بات سمجھ ماری نہیں یہ حدیث پاک میں ہے حضرت ہاں کتنی دور کے کچھ آکو بیڑھ گئے حضرت یہ فیر بیدی نیہی مینل فیتن اپنی دین کو بچانے کے لیے فتنوں سے اپنے دین کو بچانے کے لیے سیدھا جا کر بیڑھ گئے چشموں کے اندر سے حالات سے ہم واقعی پھینی ہیں آنکھوں کو بند کرتے ہیں مربے بات سمجھ ماری نہیں یہ بات بتائیں اب یہاں بتانا کیا جیسا اس وقت میں اپنے دین کو بچانے کے لیے صحابہ نے ہجرت کی لا ہجرت بعد الفتح فتح مکہ کے بعد ہجرت کلی کا حکم منسوخ ہو گیا فتح مکہ کے بعد جزوی چھتا رہے گا اسی لیے دعوت کے ساتھی کیا کہتے ہیں ہجرت کا ہم ایک نقل و حرکت ہجرت نہیں بولنا اسے ہجرت کی طرح یہ کہ نقل و حرکت اسے کیا نہیں بولنا کیا ہو ہجرت کی طرح یہ کہ نقل و حرکت کیا نہیں ہے ہجرت نہیں ہے یہ طرح فجر اس کے بعد ہجرت ہجرت کے بعد کوئی اس وقت میں جب فتح مکہ ہو گیا ابھی ہجرت کلی کا حکم منسوخ ہو گیا اور اب یہ بات سمجھ میں آری نہیں اللہ اپنے فضل سے بات سمجھائے یہ ہے امام و خیر حمد اللہ علیہ کا فرمانے کا منشاہ ہوجاتھ ہوجاتھ ہوجاتھ